پاکستان کا پہلے اندازہ لگایا جائے تو ایک سو نوے پرسنٹ زیادہ انٹینسٹی اور رین فال ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں بارشیں ہوئیں بلوچستان میں چار سو فیصد سے زیادہ رین فال اور ٹورنشل اور فلیٹس فلیٹس ہیں سندھ میں چار سو اسی پرسنٹ سے زیادہ بارشوں کی انٹینسٹی ہے جو تاریخ میں ہوئی اس سے چار سو اسی فیصد زیادہ ہے تو یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کا سیلابی ریلا فلیٹس فلڈ اور رین فال کی انٹینسٹی نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بلوچستان میں اس کی کانسنٹریشن بہت زیادہ تھی ساؤتھ آف پاکستان پھر نورتھ کے اندر اس کی کانسنٹریشن پچھلے دو دن سے بڑی ہے اور سندھ کا جو ایریا ہے وہ کمپلیٹلی اس سے ڈیمج ہوا ہے جس میں پاکستان کی عوام بری طرح سے متاثر ہوئی ہے بچے بوڑے بزرگ ان کے گھر سلابی ریلوں میں بہ گئے ہیں ان کا کاروبار ان کے مویشی ان کا مال ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ سب ریلے میں بہ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہوا سوات کے اندر جو ایک فلیش فلڈ آیا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جانی اور مالی نقصان اور انفرسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے کلام بہرین مدین خوازہ خیلہ منگورہ کمپلیٹلی متاثر ہوئے ہیں اور یہاں کانکریٹ کی جو بلڈنگز تھی وہ بھی بے گئی ہیں پانی کے اندر اور اس میں ایمرجنسی ریلیف ریسکیو نے بہت زیادہ کام کیا ہے جس کے اندر ابھی تک جو وزیر آزم ہیں انہوں نے پلوچستان کا بھی دورہ کیا کے پی کا بھی کیا تھا پنجاب کا بھی لیکن اس سیکنڈ فیز میں کل ہم سندھ گئے تھے سکھر وہاں پرائی منسٹر نے بارہ پندرہ بلین کا جو مدد ہے وہ سندھ گورمنٹ کو اناؤنس کی ہے اس کے علاوہ پچیس ہزار کیش دسپرسمنٹ جو فوری طور پر ریلیف میڈیسن اور پیکیورمنٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو پانچ بلین ہے وہ انڈی ایم اے ہیں سیول ایڈمنیسٹریشن ہے سبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت پاکستانیوں کی ضرورت ہے ان کے جذبے کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی کی ضرورت ہے یہ کوئی حکومت پورا یہ ڈیمج نہیں کر سکتی جو ریسکیو ریلیف ہے جو ہیلی سرویسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو انڈی ایم اے ہیں وہاں ایسن اقبال صاحب کی زیر ستارت ایک وال روم کے اندر کیمپ آفیس ہے اسی طرح بجلی کے لیے اس وقت حیدر آباد میں قرم دستغید صاحب کو بھیجا گیا ہے منسٹیریل کمیٹیز پرائیم منسٹر نے فراد ریلیف کی کانسٹیچیوٹ کر دی ہیں اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ یہ جسہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان ان دس مبالک میں ہے جو موسمی تبدیلی کی ولمرابیلٹی کے اندر آتا ہے اور سب سے زیادہ جو کابن امیشن میں کم سطح پر ہے لیکن جو ولمرابیلٹی ہے اس میں دنیا میں دسوے نمبر کے اوپر یہ ملک پاکستان اس وقت آتا ہے آم فورسز کو بلا لیا گیا ہے اپنی اپنی سطح پر ریسکیو ریلیف اور ہیلی سروسز کے ریسکیو ریلیف کے لیے میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی ابھی ہم روانہ ہونے لگیں کہ پاکستانی ڈونیٹ کریں اپنا جذبہ دکھائیں جس طرح دو ہزار پانچ کے ارتھکویک میں دکھایا تھا دو ہزار دس کے فلڈز میں دکھایا تھا میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتی رہوں گی اس وقت ایک ہزار سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں دو ہزار سے زیادہ انجریز ہیں اس وقت ٹینٹ ریلیف میڈیسن فود پیکس مسکیٹو نیٹ نیٹس اور پانی سوبوں میں پہنچایا جا رہا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اس قسم کا ڈیمیج ہے اس قسم کا سلابی ریلہ ہے کہ کوئی حکومت اس میں اکیلے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اور آپ لوگ ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈبل نائن ڈبل نائن پہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں جس سے دس روپے آپ کے ڈونیشن فنڈ میں چلے جائیں گے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ لوگ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں اور اسی طرح جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے جی وان ٹو وان سکس پور آپ اس میں آن لائن ٹرانسورز کر سکتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی جس میں آن لائن ٹرانسورز کر سکتے ہیں اپنے بینکز کے آئے بین نمبرز کو یوز کر کے جو ہم اپنے کیو آئی کورٹ کے ذریعے ایڈورٹائز کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان نے اپنے جو سینٹرز ہیں ان کو ریلیف گوڈز کلیکشن سینٹر نومنیٹ کر دیا ہے آپ وہاں بھی اپنے ریلیف گوڈز دے سکتے ہیں جو بعد میں افواجے پاکستان اور انڈی ایمے کے لوگ اس سے وہاں کلیٹ کر سکیں گے سیول ایڈمنسٹریشن کلیٹ کر سکے گی تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ایک ایک شخص کی مدد کی ضرورت ہے اور یہی جذبہ ہوگا تو ہم اس تاریخی جو نیشنل کلیمٹی ہے سلاب ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے آپ سب اس امید کے ساتھ کہ ابھی جب ہم روانہ ہو رہے ہیں وزیر آزم اس دورے کے اوپر آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ اتیاد دیں کیا کہ ہر پاکستانی کی مدد ہو سکے جو اس وقت ان سلابی علاقوں میں موجود ہیں بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا